آج ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ ہے حضرت عیوب علیہ السلام آپ نے وہ ہمیشہ لفظ سناو گا صبر عیوب اختیار کرنے کا جو معاملہ ہے وہ صبر عیوب کیا ہے یہ آپ سے ارز کرتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دو طرح سے نسلے چلتی ہے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لڑی چلتی ہے جس سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پھر ایک لڑی چلتی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولادوں میں سے پچھلی دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا وہ حضرت لوت علیہ السلام کیا کیا تھا اور یہ بھی آپ سے ارز کیا تھا کہ جب حضرت لوت علیہ السلام کو کہا گیا کہ صبح ہونے سے پہلے آپ شہر جو ہے وہ چھوڑ دیں تو آپ کے ساتھ آپ کی روایتوں میں دو بیٹیاں ہے جو کہ آپ کے ساتھ گئی تھی کچھ روایتوں میں آپ کی بیوی بھی گئی تھی لیکن انہوں نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تھا کچھ روایتوں میں وہ نہیں گئی تھی اور وہ اپنی قبیلے کے ساتھ ہی رہی تھی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جو تھی وہ حضرت عیوب علیہ السلام کی والدہ تھی اب دیکھئے کتنا یہ خوبصورت ایک گلدستہ جو ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے یہ سارا کا سارا واقعہ جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً دو ہزار یا اکیس سو سال دو ہزار سے زیادہ سال پہلے کا ہے اور یہ جگہ جہاں پہ حضرت عیوب علیہ السلام تھے کیونکہ آج کل کے ملکوں کے نام لے تو وہ لگتا ہے جیسے اس سپوٹ پہ تو وہ کیونکہ جگرافیہ بلکل مختلف تھا تو آپ یوں سمجھئے کہ اردن اور فلسطین کی جو جگہ تھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا زمیندار ایک اگریکلچرس جو ہے وہ بنایا تھا اور آپ کے پاس دھیر سارے جانور تھے اور یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس پانچ سو سے زیادہ جو تھے وہ کام کرنے والے غلام اور خدمتگار جو تھے وہ موجود تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چار بیٹوں سے نوازا ابتدا میں بعد میں تو آپ کو زیادہ بیٹوں سے نوازا اور تین بیٹیاں جو تھیں ان سے نوازا لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں شیطان کا بھی ایک بڑا دخل آتا ہے کہ شیطان نے اس پہ پھونکا اور ہر چیز اس بات کو میں باہر ابھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر ایک امتحان ڈالنا شروع کیا تو کچھ صحابہ کے مطابق اگر حدیث دیکھیں تو ان کو چہچک تھا وہ جو میں نے حدیث روایت دھوننے کی کوشش کی بہت مجھے وہ نہیں ملی جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا گرتا تھا تو وہ واپس اپنے جسم پہ رکھتے تھے مجھے کسی جگہ یہ واقعہ اس طرح سے پیش نہیں آیا لیکن چہچک کی طرح ان کے سارے جسم میں کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا جس پہ کہ کوئی زخم یا کوئی پھوڑا یا کوئی بیماری کی نشانی نہیں تھی اس سارے سینیریو میں آپ نے تقریباً کم و پیش اٹھارہ سال گزارے اس میں آپ کی جو طبعی عمر آتی ہے اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں کچھ روایتوں کے اندر آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ نائنٹی تھری نائنٹی فائی ویئرز کے قریب آتی ہے کچھ میں ون فورٹی فور یز آتی ہے کچھ کے اندر ون ففٹی یز آتی ہے اس میں سے جو اٹھارہ سال تھے وہ آپ نے جو ہے وہ تکلیف میں گزارے آپ کی اوپر جب اللہ نے یہ امتحان ڈالا اس وقت آپ کی طبعی عمر تقریباً اسی سال کے قریب تھی تو جب آپ کوئی بیماری آنے شروع ہوئی تو کمال بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی تمام اولاد بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئی اور آپ کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی ایسی تھی جو کہ آپ کے ساتھ رہی باقی تمام لوگ ان کو اس مشتیبت میں چھوڑ گئے تو یہ جو روایت ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا یہ کوئی صرف ہمارے ساتھ امتیوں کے ساتھ نہیں ہے یہ بات جو ہے یہ نبیوں اور پیغبروں کے ساتھ بھی آئی ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو پھر کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا تقریباً جب بیماری کا کافی عرصہ گزر گیا تو ان کی بیوی نے اپنے شوہر سے اور یہ جخم ایسے تھے کہ ہاتھ لگتا تھا تو وہ جخم جو تھے وہ کھل جاتے تھے اور اس میں پیپ جو تھی وہ باہر نکلنے لگ جاتی تھی تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو آپ کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے تو اس وقت آپ نے غصے میں آکے ایک منت مان لی اور منت یہ مانی کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے سو کوڑے ماروں گا تو انہیں یہ مشورہ مجھے کیوں دیا ہے وہ مشورہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں انہوں نے کہا کہ اللہ نے اسی سال مجھے اپنی رحمت اور برکات کے تحت رکھا اور اتنی میرے پر اللہ نے آسانیاں برپا کی تو اگر اللہ نے یہ چند سال مجھے مشکل کے دے دی ہیں تو میں اللہ سے گلا کس چیز کا کروں یہ مزاج دیکھی ہے کہ اس نبی کا حضرت عیوب علیہ السلام کا جو ہے وہ کس قدر مختلف ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا نہیں کی اور بعد میں آپ نے اس منت کو کیسے پورا کیا وہ بھی عرض کرتا ہوں پھر کچھ عرصے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ جو مشکل تھی اس کو کم کرنے کی سوچی تو اس وقت سے پہلے آپ کی جو بیوی تھی وہ آپ کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آتی تھی اور پھر گزارا چلتا تھا آپ کے بھائی آپ کو ایک دفعہ ملنے آئے اور آپ کودے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے تھے اس وقت آپ غور کیجئے گا کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے تھے تو اس نے تانہ دیا جو تانہ تھا وہ اللہ کے اس نبی کو بڑا ظاہر ہے دل کو لگا کہ یہ میرا بھائی بھی مجھے تانہ دے رہا ہے کہ تُو کس طرح کا نبی ہے اللہ نے تجھے کس طرح سے ڈالا ہوئے تو وہ ساری حکمت تھی وہ آپ کو اپنی برابر ہوتی ہوئی نظر آئی کہ میں ان کو کیا پیغام دیتا تھا آج میں خود مشکل میں ہوں اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارو اور یہاں سے چشمہ جاری ہوگا پھر وہ پاؤں زمین پہ مارا وہاں سے چشمہ جاری ہوا اس پانی سے آپ نے غسل کیا اور آپ کی ساری بیماری جو تھی وہ چلی گئی پھر آپ نے پانی کو پینے کے لیے کہا تو آپ کی جو اندرونی بیماری تھی وہ بھی ساری چلی گئی یہ درستگی اور جو آپ کی جب بیماری سے ہوئی تو آپ اتنے نوجوان اور ایک دم تبدیل ہوئے کہ آپ کی بیوی جب کام کر کے آئی تو آپ کی بیوی نے اپنے شوہر کو پہچانا نہیں کہ کون ان کو بتانا پڑا کہ میں ہی ایوب ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح دے دی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت رزق دیا اور اتنا رزق دیا کہ جسے کہتے ہیں نا ٹڈی دل ٹڈی طرح جو ٹڈیاں آ جاتی ہیں اسمانوں پہ اور اسمان نظر نہیں آتا دھوپ چلی جاتی ٹڈی دل کا سلاب آیا اور یہ ٹڈیاں پتہ کس چیز کی تھی یہ سونے کی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسمان سے گرائیں اتنی مال اور دولت جو تھی وہ واپس حضرت عیوب علیہ السلام کو اطاع فرمائیں اور پھر اس کے بعد آپ کی تقریباً کوئی چھبیس بیٹوں کی روایت ایک میں ملتی ہے کہ ٹونٹی سکس سنز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اطاع فرمائے اسی بیوی میں سے حضرت ابو حریرہ جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں حضرت عیوب علیہ السلام کے بارے میں روایتیں کرتے ہیں حضور اکدس یہ جو تتنے واقعات بھی نبیوں پرغمبروں کی ہوتے ہیں ان میں سبق تو پنہا ہوتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی مجھے جو سبق ہے وہ سب سے زیادہ اہم یہ لگتا ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے دعا کرو تو انہوں نے کہا اسی سال میں نے اللہ کی رحمت کو کھایا پیا اور انجوائے کیا ہے اب اگر اللہ نے مجھے کچھ ڈال ہی دیا مسئیبت میں تو میں کیوں کروں وہ جو کوڑے تھے نا اللہ تعالیٰ نے پھر مشورہ دیا کہ جھاڑو کے تنکے بنا لو سو اور وہ جھاڑو جو ہے وہ ایک دفعہ مارو تو وہ سو تنکے جو ہیں وہ ہو جائیں گے حضرت عیوب علیہ السلام کے سبر کے اوپر دو جملے دیکھیں جی سبر جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ یہ سبر کا مقام ظاہری طور پر ہے لیکن اگر ایک درجہ آگے جا کے دیکھیں تو یہ سبر سے آگے بڑھ کے شکر کا مقام ہمیں نظر آتا ہے اور یہ ہی اللہ والوں میں اور عام آدمی میں فرق ہوا کرتا ہے کہ عام آدمی جہاں سبر کرنے میں مشکت محسوس کر رہا ہوتا ہے اللہ والا اس مقام پر شکر کر رہا ہوتا ہے کیا بات ہے تو انبیاء و مرسلین کیونکہ اللہ والوں میں سب سے عالی عرفہ قبیلہ ہے سب سے عالی درجے اور عالی حالت کے لوگ ہیں اس لئے ان سب کے ہاں ہمیں جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ شکر پر مبنی نظر آتا ہے اور جناب عیوب علیہ السلام کا جو سبر ہے اس کی تو اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائی کہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکت آتی ہے تو حضور اپنی مشکت کیلئے جب حوصلہ دیتے ہیں اپنے گرد و پیش لوگوں کو تو حضرت عیوب علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائی کہ اتنے انبیاء میں اگر کسی ایک ہستی کی کسی ایک صفت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے لیے ایک موٹیویشنل سورس موٹیویشنل سورس بنا کے پیش کر رہے ہیں تو وہ کس اعلیٰ درجہ کا صبر ہوگا وہ جو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا مفتی صاحب کہ تم نے کیوں کہا ہے مجھے یہ تو غصہ آگیا آپ کو تو آپ نے اس کو سو کوڑوں کی منت مان لی کہ میں ٹھیک ہوا تو سو کوڑے ماروں گا اچھا اس میں بڑی اہم بات ہے کہ یہ سو کوڑوں کی بات ہوتی ہے سو کوڑے نہیں ہیں بلکہ سو لاتھیاں مارنے کا اپنے ارادہ فرمایا تھا جیسے آپ نے فرمایا کہ نعوذ باللہ کوڑ کے مرض میں تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایسے مرض میں مبتلا نہیں کرتے جو بظاہری ناقابل انسان کوڑ میں نہیں تھے چیچک یا کوڑ جیسے آپ نے فرمایا ایسی تھا کہ آپ کے جسم مبارک پر آبلے پڑ گئے آبلے تھے پھر وہ زخم بن گیا اور اس سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا یہ بھی تو ایک بات نظر آتی کہ اگر منت مانے تو اس کو نرم کر لیں لیکن منت کو پورا ضرور کرنا ہے آپ یہ دیکھیں نا منت کا نم پورا کرنا یہ ایک طرح کا عیب تصور کر جاتا ہے کردار میں تو اللہ اپنے نبیوں کی نسبت کسی طرح کی بھی عیب کو قائم نہیں دے سکتا کہ کوئی بدگمان سے بدگمان آدمی بھی جب ان کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہے تو اس بات کو جواز نہ بنا سکے اس لئے اللہ نے کہا کہ ہم آپ کی بیوی کی وفاداری کی عوض انہیں اس عذیت سے نہیں گزارنا چاہتے لیکن دوسری طرف آپ کا مقام اور منصب بھی ہمیں عزیز ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا مقام اور منصب آپ کے جانے کی بات کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی پیدا کر سکے اس لئے منت کو اس انداز میں پورا کر دی ہے منت بھی پوری فرمائی اور حکم بھی بدل دی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اتنی عزائی فعائش میں ڈالتا کیوں ہے اتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے سب سے زیادہ عزمائش انبیاء پر آئی اور صبر جو ہے یہ انبیاء کا شیوہ ہے اور یہ رمضان بھی صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے تو یہ جو رمضان کی روح ہے روزے کی روح ہے یہ صبر کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے کس طرح کا صبر؟ شاہ جی یہ جو صبر ہے نا صبر ہر چیز میں ہے اپنی خواہشات پر اپنے آپ پر صبر اور ہر مشکل معاملے پر صبر جو ہے کوئی زیادتی کرے تب بھی صبر فَصَبْرُنْ جَمِيلُ وَاللَّهُمْ مُسْطَان یا اور قرآن پاک مجاب کھانے پہ صبر کھانے پہ صبر کھانے پہ بھی صبر ہے ظاہر بات ہے سامنے کھانا لگا ہوا ہے مگر صبر سے بیٹھا ہے دل بھی چاہا ہے نہیں کھانا کھانے پہ بھی صبر وہ بھی صبر کے مختلف کنڈیشن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعین و بِسَبْرِ وَسَّلَا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگو تو صبر انبیاء کی شیوہ ہے اور صبر جو ہے وہ جنت ہے لیکن ہر نبی کو ہر پیغمبر کو جتنے چوبیس شاید ہیں قرآن حکیم میں یا ستائیس ہیں جن کا ذکرہ تذکرہ ہے سب کو امتحان میں ڈالا گیا تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار کم اوبیش انبیاء اور رسول جو اس کائنات میں تشریف لائے سب کے اوپر آزمائش آئیں اور آزمائش اس لیے انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں تاکہ وہ آگے رہنماء اصول کائنات کے لیے اپنی امت کو اپنی قوم کو اس حضرت عیوب کے صبر سے ہم نے ان کی امت نے کیا سبق لیا حضرت عیوب علیہ السلام کا صبر تو بڑا عجیب تھا کہ ایک روایت میں تین سال ہے ایک میں تیرہ سال ہے اور ایک روایت میں اٹھارہ سال ہے یہ روایت میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے یہ تاریخ ہی حق ہے کہ اس میں کچھ کوئی بھی تاریخ سے جو چیز ملتی ہے اس میں کچھ بھی چینجنگ آ جاتی ہے کاتبوں کے حوالے سے یا مغرقین کے حوالے سے خیر جتنا بھی صبر تھا حضرت علامہ امام جوزی رحمت اللہ علیہ اور غالباً ایک اور امام تھے جنہوں نے تیرہ سال صبر کا بتایا اور اٹھارہ سال کی بھی ہم نے ایک تاریخ میں بڑا اور صبر ایسا تھا کہ شیطان بھی اس پر چیخ اٹھا کہ یا اللہ اتنا صبر حضرت عیوب کو دیا ہے اس پر وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا صبر ہے اور حضرت عیوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب آپ پر آزمائش میں تھے امتحان میں تھے وہ دن اچھے تھے یا اب آپ بہتر ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں یہ دن اچھے ہیں تو حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن اچھے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ تو تکلیف میں تھے تو وہ دن کیسے اچھے تھے تو حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز مجھ سے پوچھتے رہے میرے بندے عیوب تیرا کیا حال ہے کیا بات ہے کیا بات ہے